السلام علیکم انفیمیٹک نائٹی ٹو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کروڑوں عربوں خربوں بار درود پاک نبی آخر ازمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید ملوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آج ہی انتہائی برکتوں والی مسجد میں ہم کھڑے ہیں جس مسجد کی آپ کو زیارت کروارہے ہیں یہ مسجد انتہائی برکتوں والی ہے تو میں بقایاوی مسجد کی آپ کو زیارت کرواتا ہوا ہے میرے ساتھ انشاءد اپنے جی مطرم دوستو یہ ایک بلکل ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کے اوپر تین گمبد ہے ایک سینٹر میں بڑا گمبد ہے اور سیڈوں پر دو چھوٹے گمبد ہیں یہ چھپنجہ میٹر رکھ پر واقعہ مسجد ہے یہ صرف اس کا جتنا بھی علاقہ یہ چھپنجہ میٹر کے علاقے میں بغیر مینار کے اس کا مینار کوئی نہیں ہے اور عثمانی تمیر کا ڈزائن ہے اس کا تو اس کو شاہ فہد کے دور میں جو ہے نا بحال کیا گیا تھا اس مسجد کو جی دوستو یہ بھی بتا جاتا ہے کہ یہاں پر جب جنگ بدر کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو یہاں پر اپنے صحابہ کی پریڈ یعنی کہ وہاں پر دستے کی پریڈ کی گی یہاں پر صحابہ اکرام کو جب جنگ بدر کے لیے جانے لگے ہیں تو یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکیہ کوئیں جس کی ملکیت جو ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے بتا جاتا ہے کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور صحابہ اکرام علیہ وسلم علیہ وسلم نے بھی یہاں پر وضو کیا یہاں پر تو یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ پاک نے برک کی دعا کی مدینہ منورہ کے لیے جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا دو صفوں سے زیادہ صفے نہیں بنتے مسجد میں تین صفے بن جائے گی زیادہ سے زیادہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑکیں ہیں مسجد کی خجرے ٹائپ یعنی کہ تین گمبت ہیں نا تو تین حیثوں میں نیچے سے بھی یہ ہونا تین حیثوں میں ڈھوائیڈ کر دیا گیا ہے مسجد کو تین حیثوں میں بیچ میں دروازے ہیں تو اسی طرح محراب بھی بنا ہوئیے دیکھیں آپ سامنے تو یہ اب میں باہر کی طرف سے دھخا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں بڑی زبردست شاندار تعمیر کی گی ہے ترکی طرح سے تعمیر کی یہ اس کا دروازہ ہے جب ہی میں آپ کو کھوڑ کے دھواتا ہوں تھوڑی گر میں یہ باہر کا محلے وقوع سہرہ یہ ترکی اسٹیشن جو ہے وہ اس کے اندر مسجد ہے مسجد سکیہ بڑی برکتہ مالی ہے اس کے ایک اوئے کا جو پانی تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا پانی اور بڑا زبردست اور مٹھا پانی تھا اور بتا جاتا ہے کہ جو ملکیت جو ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جگہ جو تھی یہ کونہ تھا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا تو بہت برکتوں والے صحابی ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں محراب کی طرف باہر کی طرف سے آپ کو دخانے لگاؤں یہ دوسری سیٹ پہ ہم آگئے ہیں جو دوستو یہ ایک کھڑکی اس طرف سے ہے دوسری جو پہلے میں نے دخوا یہ وہ دوسری دوسری طرف سے ہے یہ بس اتنی مسجد ہے وہ کھڑکی دوسرے کونے پہ ہے اور یہ والی ہے اس کونے پر ہے کھڑکی جس طرف سے میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور اسی حدود میں بس یہ جس مسجد کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں یہ مسجد ان تہائی برکتوں والی ہے یہ اس لیے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین جیسے آپ نے قابے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابے مکر پاک کے لیے برکت کی دعا کی تھی میں مدینہ منورہ کے لیے دو برکتوں کی دعا کرتا ہوں اور یہی جگہ تھی مساجد کی مسجد کی مسجد سکیہ جو ہے وہ دعا بھی گئی یہ والی اور یہاں پر بتائیت ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی یہ جگہ جو تھی حضرت سعید بن ابی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حوالے سے بڑی شان والی مسجد ہے تو میں بقایاں بھی مسجد کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں میرے ساتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو مسجد اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس حالت میں یہ ترکی فن تمیر کی مسجد ہے ترکی یہ اس وقت موجود ہے جو اس وقت بھی اس کا آپ کو کامرہ میں دہا سکے یہ سامرے ترکی اسٹیشن ہے کی اسٹیشن کے اندر ہے ترکی اسٹیشن کی دیوار کے ساتھ یہ مسجد ہے اس وقت تو یہ آپ بخول دیا گیا ہے پبلک کے لیے سارا دنیا کے دیکھنے کے لیے لوگوں کے لیے تو آپ دوست ہیں زیارت کریں اس مسجد بہت شکریہ جی محترم دوستو ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئکن کو دبا دیں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی اس طرح کی ویڈیو ملومت دیکھ سکیں